اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کو ڈیسیجن میکنگ سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں اف ایلس جنہیں آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے تو بیسیکلی اف ایلس جو کا جو سنٹیکس ہے وہ باقی جس طرح سی پلس پلس یا جاوہ کی لینگویجز میں ہے سیم وہی سنٹیکس ہے اور اسی طرح کا ہے تو یہاں پہ ہم اف سٹیٹمنٹ کا ایک ڈیمو دیکھ لیتے ہیں تو بیسیکلی اف سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹس بھی کہا جاتا ہے یا ڈیسیجن میکنگ سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے تو اس کا سنٹیکس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اف کا کیورڈ لکھتے ہیں اور آگے دو بریکٹس ہوتی ہیں اور ان بریکٹس میں ہم کوئی بھی ایسی ایک بولین ایکسپریشن دیتے ہیں بولین ایکسپریشن بیسیکلی ایسی ایکسپریشن ہوتی ہے کہ جس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں ٹرو یا فالس کے اندر ملتا ہے تو ہوتا ہے اس طرح کہ اگر اف کے اندر جو ایکسپریشن ہوگی اس کا ریزلٹ ٹرو ہوگا تو یہاں پہ جو اف کی باڈی ہوگی یہ دو بریکٹس ان کے درمیان جو بھی کوڈ ہوگا وہ رن ہوگا تو یہاں پہ میں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن اور یہاں پہ ہم کچھ بھی پرنٹ کروا دیتے ہیں سکرین پہ کوئی میسیج پرنٹ کروا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹرو رٹرن کر دیا تو اب یہاں پہ بسیکلی اس ٹرو کی جگہ ہم نے کوئی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پہ دینی ہوتی ہے لیٹ سے کہ میں یہاں پہ ایک ویریابل بنا لیتا ہوں ایکس ون اس کو میں کہہ دیتا ہوں نائن اور ایک اور ویریابل ایکس ٹو ہم اس کو بنا دیتے ہیں اس کے اندر ہم فائیف کی ویلیو دے دیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے ایک ایکسپریشن ایک بولین ایکسپریشن لکھنی ہے کہ اف ایکس ون ایس گریٹر دن ایکس ٹو تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ ایکسپریشن لکھی ہے اس کا ریزلٹ ہمارے پاس ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا یا تو ایکس ون ایکس ٹو سے بڑا ہوگا یا اس سے بڑا نہیں ہوگا تو اس صورت میں اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہمارے پاس اف کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چل جائے گی یہاں پہ یہ جتنا بھی کوڈ ہوگا وہ ایکزیکیوٹ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئے گا اور اس کے بعد جو کوڈ ہوگا وہ ایکزیجیوٹ کرے گا تو ہم یہاں پہ میسج پرنٹ کر دیتے ہیں ایکس ون ایز گلیٹر دن ایکس ٹو اسی طرح ہم ایلس کے اندر آتے ہیں تو بیسیکلی اف اور ایلس میں کیا ہوگا کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو یہاں تک کوڈ جو ہے وہ چلے گا اس کے بعد یہ ایلس کا کوڈ نہیں چلے گا بلکہ یہاں پہ جو نیچے کوڈ ہوگا وہ ایکزیجیوٹ ہوگا تو ایلس کی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر اف جو ہے وہ اگر فالس ہو جاتی ہے یہ کنڈیشن تو یہ اف کا جو باڈی میں جو کوڈ ہے یہ ایکزیجیوٹ نہیں ہوگا بلکہ جو ایلس کی باڈی کے اندر ہم نے کوڈ دیا ہوگا وہ ایکزیجیوٹ ہوگا یہاں پہ میں ایک اور میسج پرنٹ کروائے دا ہوں ایکس ون ایز not greater than x2 یا x2 is greater than x1 اس کو میں save کر کے اگر ایکزیجیوٹ کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسج ہمارے پاس آیا x1 is greater than x2 تو یہاں پہ یہ جو میسج ہے x1 is greater than x2 کیونکہ x1 کی جو ویلیو ہے وہ greater ہے x2 سے تو اس لیے ہمارے پاس جو ایلس کی سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ یہ ایکزیجیوٹ نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے پروگرام نے اس کی اف کی باڈی کو ایکزیجیوٹ کر کے یہاں پہ کنٹرول جو ہے وہ نیچے اس لائن پہ شفٹ ہو گیا تو ایلس کے اندر ہم اور بھی بہت سی condition دے سکتے ہیں کہ فار ایکزیمپل greater than ہے اسی طرح آپ less than کی condition لگا سکتے ہیں اور اگر یہ چیک کرنا ہو کہ x1 کی ویلیو جو ہے وہ x2 کے equal ہے تو ہم equals لگا سکتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں less than or equal to less ہو یا اس کے equal ہو تو اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں greater than اور equal to تو اس طرح جتنی بھی boolean expressions ہیں آپ انٹرنیٹ پہ ان کو study کر سکتے ہیں مزید documentation آپ کو مل جائے گی تو یہ basically if else اس طرح سے کام کرتی ہیں